مجلس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذیم جعلنا من المتمسکین بے بلاویت علی بن عبید صلوات وصلاة وصلاة والاو اشرف الانبیاء والمرسلین ابل قوسم محمد صلوات وصلاة 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 وعالی طویبین اتواہرین الماسونین امباد بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والزہاها والکمر اذا طلاحا والنہاو اذا جلاحا واللل اذا یعنی شاہا صلوات باوازی اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دعا گو ہوں حالی کے دو جہاں آپ سب کا اس مقدس مجلس اعظام صلائیہ اپنی مرگاہ میں منظور و مقبول فرمائے مانی آن نے جو احتمام کیا وقت پہلے محمد والے محمد کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس مجلس کا عزاداری کا عجرِ عظیمت حاف فرمائے مالک چوڑری غلام عباس مرحون زمر عباس شہید اور جو بریر برادران کے فرمین ہے مالک لن کے دراجات کو بلند فرمائے اور مالک مادمی سنگر قصرِ ابو طالب والوں کی اس کالش کو محنت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور جو سنگتیاں پہ یا میزا کے قریب جو اکسیڈنٹ ہوئا تھا جو زخمی ہے مالک ان تمام کو صحتی فلیتاں فرمائے مالک مانیان کی اور جو جو حجات لے کے آپ ذکریں مظلوم کر بنا پہیں تو شریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حجات کو پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باوازِ بلندر صلی اللہ جیسے اعزام لوگ کسی کو کی جائے میں نے آپ کے سامنے کلامِ باق کی جو آیت تلاوت کی ہے اللہ اس کی ابتداء قسم سے کر رہا اللہ جانا کتنا ضروری تھا کسی کو یقین دل والا کہ اللہ کو مالک ہو کے خالق ہو کے قسم کھانی پڑ رہی آیت کی تلا قسم سے ہو رہی ہے جہاں ہم اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اللہ جانے وہ کیا ہوگے کن کی اللہ قسم کھا رہا آپ سلامتے ہیں ہم نے دیکھ رہا ہے قرآن میں اللہ ہم نے قسمیں کھائیں کسی ہیں بس بہت پہلا جبرا کہہ کے ہمارا سیاسونی اجتماع ہے سیاسونی بھائی سارے ہمیں چونک میں ہی کٹھے ہیں چراہے میں اتحاد اور اتحاق کی بات کی آتی ہے یہ ہمارے بھائی ہیں نقیب ممبر انہوں نے نعرے لگوائے انہوں نے لبائک کہا نعرے رسالت نعرے تکبیر میں مجلس کا آغاز ہی سمر بھائی ایسے جملے سے کرنے لگا ہوگا یہ ہے نقیب آپ نے جملے کو سمجھ لیا ساری مجلس آسان ہو جائے گی نقیب کی سے کہتے ہیں یہ ہے نقیب نقیب کی سے کہتے ہیں نقیب کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا آئے ہے تیار ہو جائے کہ وہ آنے والا ہے کہ جس نے پڑھنا ہے آئے ہے نقیب کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا لوگوں کو ابھی کچھ دیر بعد مرتضان مہدی پڑھنے لگا ہے نقیب کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ذہنی طور پر پڑھنے لگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا اللہ نے این سمالا مگیوں کو لکاس تھی بنا کر پہتا جاؤ تمہیں آمین مجالا بجاؤں محمد آنے والا آج مجالا والا محمد آنے والا موسیقی 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 تھوڑا بولنے ہوگا سی تھوڑا بولنے کیا ہیو ہرے سوئل پلے ہم نے یہاں پہ شاہل رسالت اور شاہل بھلایت پڑھ دی ہے کیوں کہ ہم نے مصطفیٰ کی حدیث ہم رکھی ہے سرچار محمد مصطفیٰ پر بات ہے اس کا شیعہ سے ترتبہ کرا لو سنی سے کرا لو بابی سے کرا لو کہ میں اور علی ایک نور سے ہے میں اور علی ایک نور ہے جب محمد اور علی ایک نور ہے یہ کیسی منافقت ہے آدھا نور نماز میں آئے نماز ہو جاتی ہے آدھے سباک کے نمیشے آدھے سباک کے نور ہے محمد مصطفیٰ پر Bucharest محمد مصطفیٰ پر بگا اور سباک کے نور ہے محمد مصطفیٰ پر بگا آپ سلامت رہے تو جب ہم یہ جاناں ہی توجوے جویں تو مانا پڑے گا جہاں محمد ہوگے وہاں عظیم ہوگے جہاں عظیم ہوگے مجھے جانتے ہیں جو جانتے ہیں وہ نہیں جانتے وہ ابھی جان لے گے یہاں پہ علی کا نام ہے دھیلا کسی کو ہی لے دوں گا دھیلا نام تو بولے لہ تمہارے پیر نے کبھی نیچے لگوایا ہوں آئے ہاں پیر ہے جو میتان کا مارکہ ہے ابھی آپ نے ہیدر ہیدر کا نعرہ لگوایا یہ دیکھنا مرد بیٹھے ہیں مزدور بیٹھے ہیں لیکن ایک بندر ہیدر ہیدر کا نعرہ نہ لگایا تو مرتضی کا اندت سیانے کا جام کیا ہے سرکار فرماتی ہے جنگت میں ایک براؤں ہے جسی نام کوبا ہے اس کے انترے پتے ہیں جتنے دنیا میں علیؑ کے شیعہ آپ اکھانا چاہیے جو ہاتھ اکھائے گا رسول سیلو لے گا چوبہ کا رشتہ ہے اس کے انترے پتے ہیں جتنے دنیا میں علیؑ کے شیعہ ہے نرے نانگا نمہتر جب جنت میں ہوا چلتی ہے چوبہ کے پتے دیکھے ہیں تو اندر سے ہے جرہائید کی صدا سمی کے دخول خوالہ 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 سلامت میں آسان ہو گیا دیکھنے اللہ نے ایک جان سوالا جنا مجلس والا محب کو بنا ہو مجلس میں باتھی ہے سرکار مصطفہ کے بھرمان بھی عمل کرو نا لیے نیو بجاؤ لیے سرکار مصطفہ کے بھرمان بھی عمل کرو لیے نیو بجاؤ لے اپنی مجلسوں سے اپنی مجلسوں کو میرے بھائی علی کے ذکر سے زینت دو ہم تو مصطفہ کی مانتے ہیں جہاں مجلس والا محب کو بھرمان بھی عمل کر دیتے ہیں چہروں پر لکھا ہے چہروں پر لکھا ہے کون راضی چیڑا بندہ میری گلنہ سوڑکہ مسکر آ رہے ہیں انہوں نے پوچھڑتی لوڑی میں نسف قیفیت پر آ رہا چہرہ آئینا پھر کے دکھا رہا ہے کہ چیڑا بندہ میرے تک جی جیوت کے باٹھے ہیں انہوں نے پوچھڑتی لوڑوں میں نسف قیفیت پر آ رہا ہے چیڑا آئینا پھر کے دکھا رہا اللہ تمہیں عالمہ کہا رہا ہے رادی اللہ ہو انہوں نے مومنین کہ میں مومنیم سے راضی ہویا پال والے راضی ہونا کفیت ہے نراض ہونا کفیت ہے کوئی کفیت آکھتا نہیں پتا کیسے چلے اللہ راضی ہے یا نارا کب تلا جاہلے پان شہرے سے پتا چلتا ہے اسی لئے تو علی کو بجولہ بولو کیسے سمجھ آلیا ہے علی کا شہرہ دے علی راضی اللہ راضی اللہ سلام مطلب ابھی تو بات شروع کی نہیں ابھی تو بات شروع کرنی ہے یہ تم آپ کا ذہن بنا رہا کہ میں شادہ رسالت ابھی شروع کرنی ہے اللہ نے کم سوالات ربیوں کو نتارتی بنا کے بھیدا جاو نتارا پہ جاؤ میرے مصطفی آ رہا ہے جب محمد مصطفی ہے تو آپ کو نتارا پہ جاؤ علی آ رہا ہے جب علی مولا آئے گا اپنے دور میں میرے مولا علی نے آخری دور کے شئیوں سے مقاتل ہوتے ہیں آخری دور کے شئیوں وقت کو نتارا پہ جاؤے ہیں اللہ کہ اللہ پیچھے لائٹ کٹتے ہیں تو پھر یہ آواز کٹ گئے گا درست آواز کھولے گا تھا کہ ساروں کو آواز تو جائے گا کہ آواز جب مجھ تک نہیں آرہی تو یہ تک کیسے جائے گی انہوں نے بکھلے ہوگی ہوگی دانے لگانے ہیں تو پھر آواز نے بہت جانے ہیں جب جناب علی علیہ السلام کا دور آیا تھا جناب علی نے اپنے دور میں آخری دور کے سیلوں سے مصاصف ہوتے تھا صدر شیلان حیدر قوار اس پندے کو علی کی بلایت فائدہ نہیں دے گی اس علی کی بلایت جیسا میرے بیٹے قائم کی بلایت آئی کٹا آئے 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 آپ سلامت رہے ہیں میں ان کے آئے داری بس آپ کی توجہ ہوگی کتنا ہی کافی ہے میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پڑھیں دشان ہو رہا ہے اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے شمس کی لوگوں نے ترجمہ کیا قسم ہے سورت کی میں آپ کے سامنے اتنا کھیلی نہ بزتے نہیں مہربانی میں سورنی لانی میں جی پڑھنے بس آباس ہی لکھیں قسم ہے شمس کی لوگ کہتے ہیں قسم ہے سورت کی میرے امام فرماتے ہیں اللہ خالق ہے مالک ہے قادر ہے اللہ اللہ ہوگے کبھی بھی اس سورت کی قسم کھا ہی نہیں سکتا جو قیامت والے دینے بے نور ہو جائے آئے آئے جب قیامت آئے گی یہ سورت بے نور ہو جائے میرے چھتے امام کے سامنے آج پڑھ گئی جناب مفضل کھڑے ہوگے کہتا ہے مولا قرآن جو قسم کھا رہا اللہ قسم کھا رہا ہے وَشْمْ سَوَضْحَا یہ بتائے تو صحیح یہ شام سے قول ہے جس کی قسم کھائی سے یہ بیٹھے ہو سننے بیٹھے ہو سبحان اللہ حق بمتا ہے میرے چھتے امام کہتے ہیں شام سے سورت نہیں ہے اللہ نے محمد کی قسم کھائی ہو کیسے مجلس میں فضیلت مصطفیٰ کی سنو مرتضیٰ کی سنو یا حسن اور حسین کی چودہ کی کسی کی سنو آپ نے سبحان اللہ کرنا ہے تگڑے ہو جاؤ یہ تو گنے جانے والا استماع ہے مرتضیٰ نے دھائی مربے میں دنیا کا سب سے بڑا امام بارکہ ہے تو میں جو تھے لکھا دیکھ بندے ہیلر نہیں دیتے دوسری بولو گے تو میں تھے بندے لکھو جاگے مجلس ایک پہ بولنا تبا جو فرمادہ اللہ قادر خالق ہے مالک ہے وہ کبھی بھی اس کی قسم کھائی نہیں سکتا جو قیامت والے دن پہ نور ہو جاؤ کہ شام سے کہ محمد مصطفیٰ کہ پھر اللہ کیا کہتا ہے مجھے محمد کی تصد قبیشت محمد کی تصد لیکن قرآنہ کے تصد رب زہاہا اور شام سے نکلنے والی روشنی کی تصد زہاں کی تصد نفذر کہتے ہیں مولا اگر شام سے مصطفیٰ ہے یہ زہاہا کون ہے لیکن امام گھر یہ وہی ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا دوسر جیسے آئے 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 آپ پتہ چلا کس کے بارے میں کہا مصطفیٰ نے کہا حسین و ننی سلامت رہے آپ کی زندگی سلامت رہا جب پھر دیکھیں مولوی کہتے ہیں کہ قسم ہے سورج کی اس کی روم شدی کی جب کہ اللہ کہنا چاہتا مجھے قسم ہے محمد کی اور تو آگیا پڑی مرضی مولوی دی منو یا مولا دی منو میں تو قرآن اور حدیث ہی پڑھنی جیسے سلامت کچھ نہیں دے پڑھنا سمس مصطفیٰ زہاہ خسین کا تعلق کسی مذہب سے نہیں خسین کا تعلق سیعت سے نہیں خسین مولا کا تعلق انسانیت سے ہے اور حدیث بھی سیعت سنگی نہیں ہوتی میں حدیث پر سناتا سرکار محمد مصطفیٰ برماتے انہ محبت علیم جو الافی کلوب المومنین ومحبت الحسین اللہ حسین جو الافی کلوب المشرقین کافرین ننافقین دون المومن مصطفا قادی علی کی محبت مومن کا تعلق لیکن حسین کی محبت مشرق دل مبیحا کافر کتل مبیحا مومن کا تعلق ننافر کتل مبیحا تم استفعانے پیمانا دیدی ایک ایک بندے قطو کافر کتل مبیحا علی نظرن صندحہ ممولن nie 别 حowitz ننافر حسین حسین نظرن صندحہ جو الافی کتل مستدورن لیکن حسین حسین شچیار حسین قادل مزعب سمی جو الافی جو الافی حسین 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 یحب یعین یاد chies محمد مصطفیٰ کی قسم اس کی زیا حسین کی قسم آگے قرآن گیتا ہے مجھے قسم ہے اس قمر کی جو شمس کے پیچھے بلا فسر جلتا ہے آئے ہے آپ نے غور نہیں فرمایا یاں ڈھونڈو جو صحیح وہ کمر کون ہے جو شمس کے پیچھے بلا فسر جلتا ہے اور اسے قرآن سے پوچھا گیا یہ کمر کون ہے میرے چھڑے ایمان کا جا کمر ہی میرا دادا لی ہے پورا قرآن پڑھ کے دیکھو چھ ہزار چھ سو چھا سکایتیں پڑھو اللہ نے محبت کی مصطفیٰ سے اللہ یہ اس لفظ کو شیعہ سننی گوھر سے سننا اللہ بے دل ہو کے یہ میں نے اپنا شیعہ کی تابعہ کیا شیعہ نے ہائیدر اکرار تنرزیق اللہ جسم نہیں رکھتا اللہ جسم نہیں رکھتا اللہ جسمانی آسلو پر رہا ساتھ کا نام ہے ذرا من سارے رل کے ٹکٹوبہ ٹکسیں یہ نا سہی جاؤں گے میں بیٹھے ہیں سارے مل کے بتاؤ اللہ ہے کدھی بیکھے آجے کدھی توبے آجا ہوں لے تکر مندے کیوں ہو مندے کیوں نیچے سے آباد ہے محمد مصطفیٰ نے یا وہ سمر بھائی نے آبادی محمد مصطفیٰ نے بتائے کہ ہر پر پھر کے اسلام کے اس بات پر متفق ہے کہ ہم نے اللہ دیکھا نہیں ہمیں زبان مصطفیٰ پر اتنا اعتبار ہے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہم نے نہ دیکھے خدا جمال لیا ہم نے آفرکت کی حد ہو گئی اللہ دیکھا نہیں محمد کے کہنے پر مانا اسے مانتے ماد کی ماد دی ہے جس کا حافظ بلند کارکار کی کہہ دیا اللہ لینکل جمال لہ کہہ دیا اللہ کہ لو جسے با سمجھ آئی ہے سمجھ سے برایت کر رہا ہوا ہے جب ایک چند سے نعرہ لگانا ہے ماراِ حادری عمدت سے ماراِ حادری حادری مشانیہ مرطاقہ اللہ صلی اللہ محمد چلو تکڑے ہو جانا کھو 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 میں دے ویسے دن در گھنٹے بھی پڑھا تو میں دے ہلن نہیں دے دا میرے کو دیمیاں تھی تھوڑا اللہ پہ بھیل ہو کے پہ جسم ہو کے ایسے کر بیٹھا مصطفیٰ سے آئے آئے نادی کے راتے آنی ہے نا بیٹھے آنا وہ میرے میں بولے گا پھر یا زمین نادی بولا بکھایا رہے ہمارے بھائیے وہ دیکھتے رہے کہ اچھانے مصطفیٰ ہم پیانے کیسے کرتے ہیں ایسے کتابہ مصطفیٰ سے وجہ اللہ علی کو بنایا پڑھا جاؤ پوچھو کیوں تو جہاں ایس کو ہو جائے ایس کی حفاظت کس کے ذمہ ہوتی ہے عاشق ہے اللہ عاشق ہے کس کا محمد مصطفیٰ کا اگر اللہ کا کوئی دشمن مصطفیٰ سے لڑنے آئے حفاظت کون کرے گا آئے آئے مصطفیٰ نے اللہ من مانا ہے پھر جیسے من مانا ہے تو اس کی اس کی حفاظت کرنے وہ آنے ہی سکتا کیونکہ جیسے من نہیں رکھتا آپ اسی یاگی دیکھیں مطابق بندہ بولے میرے ساتھ دے گا اسی لیے تو اللہ نے علی کو کبریائی کا پتن دے گا لکھے میں محمد کی حفاظت کیلئے اگر کوئی میرا پچھو محمد اس سے لڑنے آئے نہ علی کو لڑتا دے کے تسلی کر لے نہ کیا ہوا بہت نہیں آیا اس کے پتن دعا دے گا آئے آئے اللہ نے علی اتھارے محمد کی حفاظت کر لے علی کو محمد کی حفاظت کر لے علی کو محمد کی حفاظت کر لے آئے لینے نارا لگا 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 اب اللہ اس کی کر رہا ہے محمد مصطفیٰ سے اس کی کیا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ حدیث کو اسی میں کہا لما خلقت الاخلاق میرا محمد اگر تو نہ ہوتا میں آثمانوں کو خلقی نہ کرتا لیکن علی کو تنہا نہیں چھوڑا خورن حدیث کو اسی میں کہا لولا علی لما خلقت الارضی اندر علی نہ ہوتے ما زمینوں کو خلق نہ کرتا چلو نہیں نہیں ہر محسنوں کو کرنا کیجئے اور قرآن دیا جتا شروع جے اور قرآن جو تا سنیا سانو بکریانا بارا نہیں آنا معافی دینا اسی قرآن دے میڑے دے جانا قرآن جو تسے گا میں تا وہ سنانا جے اچھا دنیا میں لندن جو رہنا ساری زدگیوں کی لندن رہن دے صرف آجام اعزاد جانا اگر کسی بچے کو بزرگ بیچے اور جوان سارے اگر کسی بچے کو کلی محلے میں عشق ہو جائے اس کا عشق مجبور کرتا ہے نا جہاں تجھے عشق ہے اس کا تذکرہ کر بھئی جہاں عشق ہو تقاضہ ہے نا عشق کا کہ جہاں عشق ہے اس کا تذکرہ کر اور بڑے آگلوں ڈرتا ہے میں روایت پڑھا کہ سارا توبہ میرے حقی بھی پہ جائے کہ پروانی اگر قرآن دی آئیتا پڑھا کہ جسے بند سبحان اللہ کی دن میں پوچھا کہ خیرے تو تصویر کھلا تو محلوم کھڑا جہاں اس کو ہو جائے اس کا تذکرہ کرتا ہے بڑے اسے درتا ہے کہ مارے گے لیکن گھر میں بیٹھ کے نہ پہانے پہانے سے تذکرہ کر کے کہے گا فلاں خاندال اچھا ہے فلاں کا گھر اچھا ہے فلاں کی گاری یہ چی ہے فلاں کا محلوم اچھا ہے چیہا تو نیسار کھا اللہ پہ دل ہوگے مصطفہ سے پہانے پہانے سے کہتا ہے تو تاہا ہے توی نشیر ہے تم جنگل ہے تم تصر ہے اپنے پہ سیار بتا تلیلیلہ یہ پاتھے ہے پچھے اینا محلوم آپ کو سمجھ آئی دے لیواجدہ نہیں پڑی ہاں جلدی میرا پتھے جلدی ہائے داری اچھا اللہ بے دل ہو کے بے جسم ہو کے اس کر بیٹھا مصطفہ سے خدا دا ناجے آج شانہ رسالت شیعہ کو لوگی سنو بہانے بہانے سے تذکرہ کر کے کہتا ہے تو تاہا ہے تو یاسین ہے تو مضمل ہے تو مدصر ہے چلا مل گئے دوسروں جتے اشک ہو جائے بندہ تعریفہ کر کے تھک جانے نہیں بندہ کہتا ہے جتنی ہو سکے تعریف کروں جیڑا قرآن بھی آئیتیں بولے گا نا انہوں مرطدہ سلام کرے گا تاہا یاسین مضمل مدصر بے دل کا دل نہیں بھرا حرکار محمد مصطفہ نے سار سے تاہا بالا امامہ اتارا جبرائیل کسیدہ پر اللہ سارے بولو تقیبہ ممبر حق بڑھتا سارے بولو قرآن دیارہ توری میں جاؤ اہلے سنتا دروازہ بجا کے پچھو اللہ نے محمد کی مل لائر والی ظلفوں کی قسم کھائی سارے دسوں کھائی کے نہیں کدی ظلفانی قسم کھاتی ہے محمد مصطفہ کی ظلفوں کی دکھ یہ ہے شیعہ بھی مانتے ہیں کہ ظلفوں کی قسم سنی بھی مانتے ہیں کہ ظلفوں کی قسم یہ نہیں پتاتے ایک قسم کھائی کا پہ ہے آئے ہرے اور آلی آلے درہا ہاتھ اگر آلے سنتا دلائے نہیں شیعہ ملک پر سے سنو یہ نہیں پتاتے مکتا محمد مصطفہ کی ایک کمدے پہ حسن جا ایک پہ حسن جا کون جا خلو جا یا درہاں دکھو ایک کمدے پاندی چندگیو ملک پر سے سنو اچھا میری کال سرو میری کال سرو نارا یادے لانا نہی میں تینی در پڑا نہیں میری پہلے گال ستو نارا یہ ہو جئے دلائے میرے ملک پہ یا کرو خدا دنا دے بہتے میں دل پہنے کن سورو حدیث سورو یہ یالی کہنے کی قیمت کیا ہے ایک بندہ میرے امام کے پاس آگے سب امام سے کہتا ہے اگر میں یالی کہوں کیا سلام ملے پا امام پہتے تھے کھڑے ہوئے کہتے ہیں جو بھولتا ست کے دل سے ایک مرتبہ یالی کہہ دے اسے سولہ ہزار منگوی رانگو کا سلام ملتا ہے جب جہاں پہر ساتھ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حیدری آپ سلام مجھے ساموڑنا چھنا چھنا بھی نہ کریں حیدری اسے سادہ ملتا ہے جانا سنا چھنا چھنا ہے انہوں نے صورے کریں آج کی طریقہ مقصد کیا ہے پڑھو قرآن یا قرآن سیجا سننی نہیں تے قرآن ہے پڑھو قرآن موسیقی 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 چلو چلو تو یاد دواما مل گئے مل گئے اچھا ہن قسم کھا دی کرو مجھے چاہے دے بھیک سیاہ سنی دوامنے کہ محمد ابالدین علی ظلفان یک قسمہ سرکار جلو ظلفان کھول دے سر کھٹائیں چھا جاتی تھی اللہ نے کہا واللیل ایزاؤ سجا محمد تیری واللیل والی ظلفوں کی قسم عید کا دن تھا جدا ہاتھ دکھتا ہوئے گا اوہ تو نہیں چاہے گا تاکہ میرے مانا حسین سے دعا ضرور لینے کے لیے اٹھائے گا عید کا دن تھا بائے پہ حسین محمد حسین کی صداری بن کے مدینہ کے بازار میں آئے کسی نے کہا صداری اچھی ہے محمد کہتے صدار اچھے دیکھنے ہو جاؤ دیکھنے ہو جاؤ نہیں جنو سمجھ آ دے جنو آئے وے چپ کر کے بیٹھا رہے اور بندہ مادمی ہوگا یا ساتھ آر ہو جنوز دے چپ کر کے ہوئے نہیں سکرا حسین کری میں کہتے نانا یہ جتنی سواریاں ہیں ان کی مہارے بھی ہیں ہماری سواری کیسی ہے جس کی مہاری نہیں جڑا سالے نزول دے نہیں پولتا وہ آیا ہی نہیں اتنا کہنا تھا محمد مصطفیٰ نے سر سے اماما اتارا اور ترمیان سے ماغ نکال کے سندت کہنے بولو مصطفیٰ نے ترمیان سے ماغ نکال کے آدی ظلم حسد کے آدی حسین کے آدی حسین کے آدی آیتا کی آدی حسین سے ماغ نکال کے تیوز said جرا چھے چھے کتابات اشکتا لکھی بیٹھیا ہوئے تیری آنکھیں ایسی ہیں تیری ظلمیں ایسی ہیں تیری چال ایسی ہیں جنہوں قرآن چگہ لگے ہو سبحان اللہ کرے تاہا یاسی نظمل نبصر ظلموں کی قسم وہ سبیتے لگا تیل میں ہی پھلا محمد بستر پہ آرام کر رہے تھے ایک جبرائیل کے سیدہ پر محمد تیری سانسوں کی قسم قرآن چگہ سبی نہیں سارا ہی مانگو اچھا چلو 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 ایک ہر قسم پہلے گردے آنا میں اگر انہیں نہیں تشریح کرا تو اگلا اشرا من پرنا پہ جانا تاہا یاسی مضمل متصر ظلموں کی قسم سانسوں کی قسم یا جتے عشق ہو جانے وہ محلا بھی چنگہ لگتا ہے اسے دنیا دار لوگا بچے اور غور کرنا وہ شہر بھی چنگہ لگتا ہے وہ گلی بھی چنگی لگتی ہے لگتی ہے نا میں دنیا دیانی دیکھا کر رہا لگتی نا چنگی گلی جنہیں مستر آرہے ہیں میں نے نارگولنا اللہ اپنے دل ہو کے مصطفیٰ سے عشق کر بیٹھا جس بندے نے قرآن دیا تھے سبحانہ اللہ نہ کیتی نا انہوں اپنی قرآن پوچھ لے گا میں نے قرآن پڑھنا جائے نسیعہ جائے نہ سننی دے میرا کم ہے میں نے قرآن دیا تھا نتیجہ اپنی قرآن دیا تھا اللہ اپنے دل ہو کے مصطفیٰ سے اس کے قرآن بیٹھا جائے اس کو ہو وہ شہر بھی اچھا لگتا ہے اللہ قرآن میں قسم کھا گے گا جائے نہ وہ حق سے مو پہ حاضر پالا انتہیلوں پہ حاضر پالا اللہ کہا مجھے مکہ کی قسم اس لیے نہیں ہے کہ میرا کھارا ہے انتہیلوں پہ حاضر پالا قسم اس لیے ہے محمد دوجہ رہتا ہے انتہیلوں پہ حاضر پالا قولے یار قرآن دیا لے بیٹھے بیٹھے ہو بھئی انتہیلوں پہ حاضر پالا جس لیے قسم مکہ دی وجہ نہ لگا قابی دی وجہ نہ لگا تو جو رہتا ہے مصطفیٰ تیری وجہ سے اس شہر کی قسم رجی ایت پر جماسی شیعہ سنی سانجا اور اپنے عقیدے کے مطابق آرٹیکل ٹونٹی نائن سی محمد اللہ سپریم لاغ پاکستان اجازت دیتا ہے کہ شیعہ اپنے اماموں کی حضیلت اپنے عقیدے کے مطابق بھیان کرے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے پلد کی قسم کھائی مکہ ترجمہ کس کا کیا آؤ سورال امران پرتے وہاں کہا تھا انہا افل بیتیم وزیلن ناؤ لاللزید بکہ کا مبارکا وحدر دل عالمی اللہ کہتا پہدا پہلا تھا جو مکہ میں ہے یہاں مکہ کا نام لیا سورہ پلد میں کہا پلد کی قسم یہ پلد سے ہی پڑھ دیا ہے کوڑے پڑھ دیا تھا ان پلد سے دے تو پھر بھارے سے قرآن سے پوچھا لیا اللہ کرے جو سیاں پیتا اس کا ہاتھ بلند ہو کم اللہ پلد کی قسم یہ پلد کیا ہے یہ چاہیے ہیں انہوں نے پلد بھی یہ پوٹا لے بکہ دھارے ہیں اللہ دا پودا لے بکہ دھارے ہیں تیرے پلد کی قسم میرے اللہ حمد کو جو رایا ہے دولہ دولہ مولا دی صفت بیان کرو تو بھی اس کے لئے بھی جاندہ ایسی نا پڑھو قرآن سے کیونکہ قرآن نشی جا جائے سرکار کی گلیش کی لین جا رہا ہے کیوں ایس کا تقاضہ ہے اس گلی سے گزر جہاں ایس کو گزرا ہو آئے ہیں کیوں اس گلی میں تمہارے ایس کے قدموں کے نشان ہے ہمارے بھائیوں کی ناد مکمل نہیں ہوتی جب تک نے مدینے کی کلیوں سے پسکران آئے کے محمد مصطفان کلیوں میں اپنے قدموں کے نشان لگاتے تھے مسلمانوں کیا ہو گیا جیسے کلی میں نشان قدم گیا ہے اسے تو نادوں میں لاتے ہو میں شکنوں کی بہترینے کی نشان چاہتے ہیں تھوڑا دے تھوڑا دے ہاں 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 سلامت اللہ میں روایت نہیں پڑھ لی میں پڑھ لی قرآن دی آیتیں ایک ایک بندہ جا کے گھر قرآن کھولے کہ جڑی جڑی گلا مرتضہ پڑھ گیا تھیک پڑھ گیا جس گلیج اس کو ہو جاوے اس گلیجا جانور بھی چندہ لگتا ہے اے ہونٹ جڑا بندہ کہنا نا میں نہیں بولنا ہوں تو جی میں بلوالا مولا نے مجھے توفیق دی ہے کہ سرکار دے صدقے تھوڑ دی بائے دعا مگلے نا مولا ہور توفیق دے ہو کہ چونک جو بیٹھے بندے مرد مستورات بولیں جس گلیج اس کو ہو جاوے اس گلیجا جانور بھی چندہ لگتا ہے خون پھر ناث پڑھو وہ ناث مکمل ہی نہیں ہوں دی دیجے جہ حلیمہ دی ڈاچی نہ تذکرہ نہ ہوئے آئے ہائے وہ ناث مکمل ہی نہیں ہوتی کیوں اس ڈاچی پہ ایک دفعہ محمد مصطفہ پیتھے سیاں کی تے کے مطابق سارے بولا اللہ نے قرآن میں حلیمہ کی ڈاچی کی قسم نہیں تھا مگر علی کے باغ دے کھوڑوں دے شدوں سے پھر ناث پیتھے خون پھر ناث پیتھے بھر ناث پیتھے بھر ناث پیتھے دا کیا 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 نہیں سلو بیتھا بھی تشریح کاری دے نا کل تشریح کی دو منٹ لے دو ہی گے خیر سرکار اکال دا ہو سر دیا ہو تھانڈ تو دو میں دیو بندے سے ارے فجر علی رضائی چو لکل کے تھڈے پانی میں حضو کرنا پھیر جائے تیرے کیا بات ہے لقدہ نے سونکہ تھانڈ لگ گئے اے زینان تھنڈا پانی ڈالو اس ارزیوں پہ یہ کیا ہوتا ہے جس ہمیں جھرجری آتی ہے میں روایت پڑھا تو خدا دی قسم سارا میرے ہتھے پہ جائے قرآن دی آئے کہ تلوہ پی مولا پہ چلے گا سرکار محمد مصطفیٰ نے تھنڈا پانی جس ہمیں آتا ہر پہ ڈالا جس ہمیں جھرجری آئی اللہ نے آئیت بیٹھ کے کہا جاجبراہ کسیدہ پاہا اے تیبت آئے میں نے کچھ میں قرآن ایسا لیے نازل نہیں کیا مشکت اٹھائے رہنے دے تو تیب بھی ہے تو تاہر بھی ہے آئے آئے قرآن محمد کرو تیبت آئے رکھائے رہا محمد کو فضو کی ضرورت نہیں کیا ایسا لیے تاکہ امت کو بتا جلے کرنا کیسے سرکار مصطفہ نے عمل کیوں کیے تاکہ امت کو پتا جلے تاری ایسے رکھنی ہے مصرات ایسے کرنی ہے نماز ایسے پڑنی ہے بذور تگڑے ہو جاؤ آخری گا یہ پھر بذور کے بعد نماز ساری رات اس وحبہ حولہ اور شریک کی عبادت کرتے ہیں پاؤں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوچ جاتے ہیں حجیب رائید میرا ایسیا ہے ساری رات کھڑا رہتا ہے جا کسی نہ پڑھ یا ایہا المظم الکم اللہ اللہ قلیلن نصفہ میرا حبید رات کو زیادہ دیر کھڑا نہ ہوا کرتا ہے کیوں پاؤں مالے تیری عبادت نہ تیرے پاؤں سو جاتے ہیں میری عبادت کو کم کر دے آخری نتیجہ سنو پاؤں سو جاتے ہیں عبادت کم کر تھنڈا پانی پرداش نہیں تھنڈا پانی پرداش نہیں زیادہ دیر کھڑا ہونا پرداش نہیں نام کبھی نہیں لیا القاباد سے یاد کیا کبھی نام محمد نہیں لیا کیوں عشق کرتا ہے آئے آئے اے زینا اب جسے احمیتِ دلائیتِ علی سمجھائے اس کا ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے باقی جسے نہ سمجھائے وہ بیٹھا بھی رہے تو تینشن کوئی نہیں ہے کبھی نام نہیں لیا تاہا یاسیم مضمل مدسر فلا 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 کی قدر اللہ جانے اس بے دل کو کیا ہوا مزاج کی کروٹ بدلی آج تاہا یاسیم نری آج اوہا یا دل آج تاہا یا یہاں رسول اللہ ماموز اللہ اللہ میرا رسول پہ پچھا دے کہ تیرے رب نے دو جبیر ناظر کیا اے یا رباری نہیں فرمار پتا تو صحیح محمد نے کیا پتایا یہ دیل پہ کیا نازل ہوا اللہ اللہ علیہ وسلم نبیوں نے نکارہ بجایا محمد کا محمد مصطفیٰ نے نکارہ بجایا علی مرتبہ کا تو بات سمجھ نہیں آئی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی نبوت و رسالت کا نچوڑ ہی اعلان ولایتِ علی اصحاب سلامت رہے عباد رہے شاد رہے کسی علی کی ولایت کو بچانے کے لیے علی کی بیدیاں بازاروں میں ہا گئے مولا حیق قبول سلمہ مانیان کی طرف سے حکم ہے کہ بازار پڑا جائے بازار کا محول ہے میں جملہ کہتا ہوں جہاں جہاں مومن مومنہ بیٹھی آئی بلند ہوگی ایک آواز بلند ہوئی بیویوں کو روک دو ابھی بازار سجے نہیں ہے حجرکو من اللہ سینہ پیارا نا کیا پڑا روک جس طرح شانِ مصطفیٰ اور مرتضی سنی ہے ان کی غربت بھی سنڈا مرتضی جملہ کہے بازار سجتے رہے علی کی بیدیاں کھڑی رہی ہیں محمد کی بیدیاں کھڑی رہی ہیں مسلمان بازاروں کو سجاتے رہے کابی نے روکی رکھو بازار سجے نہیں ہے مولا ہائے قبول فرمائے ایک جملہ کہتا ہوں کر گلا سے لے کے شام کے صدر دروازے تک میرا مولا سجاد خون نہیں رویا ہر مومن کی ہائے بلند ہونی چاہیے آج بیس محرم ہے آج وہ دن ہے جس دن میرے مولا سجاد کو زہر دیا گیا ہائے 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 تو منتی تھی نا سے ہر مومن کی بس حضرت عرب کربلا سے لے کے شام کے صدر دروازے تک میرا مولا سجاد خون نہیں رویا سوال کر مرتضیٰ کب خون رویا پڑھو جملہ جب ہتر گھنٹے علی کی بیٹیاں شام کے صدر دروازے تک کیا دیشیاں روتے کیوں ہیں دواغروں شیاں مار کیوں نہیں جاتے ہتر گھنٹوں میں سولہ آزان علی کی بیٹی نے کھڑے ہو پیسی کیوں مسلمان شراب پیتے رہے ہیں پزار سجدے رہے ہیں اللہ اکبر لوگ پتھر لے کے تیاریاں کر رہے ہیں آج ہم نے علی کی بیٹیوں کو پتھر مارنے ہیں بہتر گھنٹے کے بعد شام کا صدر دروازہ کھلا جسے سمجھ آئے وہ ہائے ضرور کرنا بہتر گھنٹے کے بعد ایک قاصد خط لے کے آیا ہے خط لاکے نہ میرے مولا سجاد کے کڑیوں والے ہاتھ پہ رکھا ہائے کرو تمہ جملہ پڑھوں بدے ہاتھوں سے میرے مولا سجاد نے خط کھولا ہے تحریر پہ نظر پڑی میرے مولا سجاد کا جگر تھا پہلا خون کا کچھنا گیرا پھر ساری زندگی خون بند نہیں ہوا سوال کرانا کیا لکھا تھا علی کی بیٹی نے پوچھا سجاد کیا لکھا یہاں کم کر کے کہا یزید میں لکھا ہے علی کی بیٹی آ پیدل چل کے شام کے بازار میں آئے اتنا صدنا تھا علی کی بیٹی روکے کہتی ہو سجاد میں تو باپ علی کے سامنے بھی نہیں چلی مرحبا مرحبا اللہ جانے افتار کے مسلمان کتنے ظالم تھے یا علی کہہ کر علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں داخل ہوئی ہیں جسے سمجھ آئے نا جوکھ سینے کے اندر چُبھے پھر ہائے کر رہا سب سے پہلے شام کے بازار میں وہ نیزہ داخل ہوا جس کی نوک پہ حسین تحسن تھا کم ناؤ لاکھ کو نہیں پتا تھا یہ وہ تردن ہم نے نوک نیزہ پہ سمار کی ہے جسے محمد چونتا رہتا تھا کیوں نہیں غور کرتی دنیا ہائے ہائے غور کرو سلامت رہے دوسرا شام کے بازار میں وہ کھوڑا داخل ہوا جس کی گردن میں عباس کا سر تھا جناب نے محسن دی نہیں تھے کسی نے میرے مولا سے سوار کیا تھا مولا باکر سے کیا بات ہے سارے سرنوں کے نیزہ پہ سوار ہے آپ کے چچا عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے کہ ظالموں نے اتنی بار سوار کھرایا ہے جب بھی سوار کراتے جناب زینب کے سر پہ نظر پڑتی تھی عباس خود کو موہ کے پر رہائے ہیں جگہ ہی نہ رہی ہے مسخت مسائے پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہو اللہ جانے اس کان سے اس کان پت رسی گئی کیسے ہو جسے سمجھ آئی اس کی حائل نکل گئی ہے اب آخری جملہ پڑھنے لگا بازار کا ماحول ہے چون کا ماحول ہے ایک دفعہ سینے پہ ہاتھ ضرور مارکے جانا رات کا وقت ہے مغرب کی آزان ہونے مولی علی کی بیٹی سے خیرات مانگے لینا ازادار شام کے بازار میں ایک وقت ایسا بھی آیا مولا عباس کے سر میں کھوڑے کی گرگر سے پرواز کی ہے ابھی سیاہ تو سینہ پیارا نہ کرنا ازادار عباس کا سر کبھی شام کی اس بھی وار سے بچھلاتا ہے کبھی اس بھی وار سے بچھلاتا ہے کبھی دیکھنے سے حسین نے کہا عباس جمال میں کی واردہ کہا حسین قرآن پڑھنا چھلے ہو کہہ شام کے بازار ہوئے گئے اب جو دیکھا کیا ممجھا رہا علینی بیٹی آہ جہاں لے کے بھائے آسے جان رہی جان سے حسین اکبر کے لان سے بھائے آسلا 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 کبھی دارے رونی آئے ہوگو حالی علی کی بیٹی آستے ہوگو جان چند رہی تھی شام کی نجسہ اور جو پتھروں کی آجروں کو ملل لاؤ آجروں کو ملل لاؤ آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں پس میرے حسین کی عبادت ہو گئی ہے پتھروں کی بارے شام کی چطھوں سے عورتوں نے آدھ بھی برزائی ہے کیا سر شیعہ سلی چھوڑ کے ایک دفعہ یہ تو سوچ اگر کوئی تجھے پتھر مارے کیسے روکے گا ہاتھوں سے روکے گا تو پھر کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہے مار دونوں سارے شیعہ کے روتے ہیں اس لیے ہیں شام کی عورتیں پتھر مار دیتے ہیں علی کی بیبیوں کے کوئی پتھر زائنب کے جہرے بھی لگتا کوئی لہواللی آتا ساتھیں کے مرحبا مرحبا حوصلہ کرنا حوصلہ کرنا آجرہ کماللہ آجرہ کماللہ آخری جملہ پہلے لگا بس آخری جملہ سجادہ برداشت نہیں کروگے اللہ نہ کرے تو یار ہونا جائے شام کے پازار میں ایک ملونہ عورت آئی ہے جس کے ہاتھ میں نوکیلا پتھر تھا اللہ کرے جو علی والے پیٹھے علی والیا پیٹھے وہ آئے جملہ کرے وہ آئی نہ کہا آئی شام کرو کہا آئی اس میں نیزے کے لیچے جس میں حسین کا شارکہ اگرہ کماللہ پتھر مانے کا ارادہ کی آنا اللہ علی بی بیدی تلے جلال میں اٹھے ہاتھوں کی رکھیاں دونی علی بی بیدی گرے کہا آئی پاس پتھر مانے پتھر مانے کا پتھر مانے پتھر مانے پتھر مانے پتھر مانے پتھر سیدھی